دبائی میں سرمایہ کاری بڑھانے کی کوششیں جاری گولڈن ویزا کے بعد اب گولڈن اور سلور ٹریڈ لائسنس کے اجرہ پر غور شروع گولڈن اور سلور ٹریڈ لائسنس کے اجرہ کے بعد ہر سال لائسنس کی تجدید کروانا نہیں ہوگی ماہرین حکومت کے اس اقدام کو گیم چینجر قرار دے رہے ہیں اس حوالے سے دبائی میں مکم بزنس لائر کمال جببار کہتے ہیں نئے طویل المدتی بزنس لائسنس کے اجرہ سے استحقام برقرار رکھنے میں مدد ملے گی دبائی میں سرمایہ کاری لانے اور استحقام قائم رکھنے میں مدد ملے گی سرمایہ کاروں کے لیے طویل المدتی سرمایہ کاری کی منصوبہ بندی کرنا زیادہ آسان ہوگی اس وقت دبائی کا ایک سال کا ٹریڈ لائسنس پندرہ سے پچاس ہزار درہم میں حاصل کیا جا سکتا ہے ہر سال اس لائسنس کی تجدید کروانا ہوتی ہے جس کے لیے مختلف لوازمات پوری کرنا ضروری ہے بروکر ایکس ٹی بی کے سی ای او اشرف دریت کہتے ہیں اس اقدام سے دبائی کے بطور سرمایہ کاری کی پسندیدہ جگہ کی پوزیشن مزید مضبوط ہوگی مزید گلوبل فرمز دبائی کے جانب راغب ہوں گی دبائی میں اس سے پہلے کاروبار دوست ماحول بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں کاروبار کے لیے مقامی امراتی پارٹنر رکھنے کی شرط پہلے ہی ختم کی جا چکی ہے ملازمین کی رہائش اور ورک پرمٹ کا حصول آسان بنانے کے لیے بھی اقدامات کیے گئے ہیں تحال یہ واضح نہیں کہ دس یا پانس سال کا لائسنس کب جاری کیا جائے گا تاہم اس کے اجرہ سے دبائی میں کاروبار شروع کرنے میں مزید آسانیاں پیدا ہوں گی سولیہ ریاض آج نیوز